ابھی حال ہی میں ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہم دو اور ہمارے بارہ ہے اس فلم میں اسلام کو نشانہ بنایا گیا اور قرآن پاک کی آیتوں کی توہین کی گئی ہے قرآن پاک کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر فلم میں بتایا گیا ہے کہ جسے دیکھ کر یقیناً آپ کا خون کھول اٹھے گا ابھی کچھ فقط پہلے ہی ہمارے دین کو بدنام کرنے کے لیے کافی فلمیں آئی جیسے دا کیرلا سٹوری کشمیر فائلز اور دیگر اور پھر اسلاموفوبیا جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھلایا جا رہا ہے یہ انڈیا میں عروج پر ہے مگر جو ابھی فلم آنے والی ہے جو سات جون کو ریلیس ہوگی ہمارے بارہ اس میں ان سب فلموں سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ گستہانہ باتیں ہیں اور قرآن پاک کی آیت کو غلط طریقے سے بتایا گیا اور اس کا ترجمہ کیا گیا اور ایسے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا جسے سن کر ایک مسلمان کا خون کھول اٹھے گا پہلے آپ اس فلم کا تھوڑا سا ٹریلر دیکھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم میں کیسے ایک مسلمان کو کس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ ایک دریندہ ہو اور کس طریقے سے لوگوں کے ذہن پر یہ فلم کے ذریعے پرابوگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن پر یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے آگے دیکھئے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک سڑے ہوئے چہرے کو تیار کیا اور اس کو ایک عالم کی شکل دے دی اور پھر اس سے دین کے حلاف زہر اگلوا رہے ہیں لانت ہو تم پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور جس قرآن پاک کی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو تائیس انہوں نے یہاں پر ڈنڈی ماری یہ بھی آیت انہوں نے پوری نہیں پڑی صرف تھوڑا سا حصہ اٹھایا اور اسے بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور اس سے پہلے کی آیت انہوں نے کھا لی اس سے پہلے کی آیت انہوں نے نہیں پڑی اور انہوں نے جو آیت نہیں پڑی وہ میں پڑھ دیتا ہوں سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بائیس اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حیث سے مراد یہاں پیریڈز ہیں حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک نہ جاؤ اور جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو کی آیت نمبر دو سو تئیس کا ترجمہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چاہو آؤ اور نیک عمال بیجو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ سے تمہیں ملنا ہے اور نیک اور ایمان والوں کو خوشحبری سنا دیجئے یہ ہے پوری آیت پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس آیت کا تھوڑا سا حصہ اٹھا کر توڑ مرود کر غلط انداز میں پیش کیا اور اللہ کے حوف کا نہیں بتایا اللہ سے ملنے کا نہیں بتایا اللہ سے ڈرنے کا نہیں بتایا جسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم ظلم مت کرنا تمہیں اللہ سے ملنا ہے پر یہ سب کچھ باتیں نہیں بتائی بس فلم میں ڈائریکٹ زہر اگلا گیا اور اسلام کے حلاف نفرت پھیلائی گئی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے ہم مل کر اس فلم کا بائی کارٹ کریں گے انشاءاللہ